بسم اللہ الرحمن الرحیم آج تاریخ ہے 22 جولائی 2022 تو آج ہم یہ دو نئے بیج ہیں آج اس کی ہم کنٹرولڈ کنڈیشنز میں یعنی چھت پلے ہم اس کی پنیری کی کاشت کریں گے وہ اس لیے کیونکہ ہمارے پاس جو بیج ہمیں ملا ہے وہ بلکل تھوڑی مقدار میں ہے بلکل تھوڑی مقدار میں ہے مطلب یہ کچھ پچاس آٹھ یا ستر گرام ہوگا تو یہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں یہ جو میرے ابھی ہاتھ میں بیج ہے یہ ہے پی بی اٹھارہ سینٹالیس یہ پی بی پندرہ سو نو یا جس کو ہم پاکستان میں کسان باسمتی بھی کہتے ہیں یہ اس کی تیسری نسل ہے تھرڈ جنریشن ہے پہلی پندرہ سو نو دوسری سولہ بان میں جو ہم نے لگائی ہوئی ہے اور وہ ہمارے پاس بہت زیادہ مقدار میں بہت اچھی مقدار میں ہمارے پاس وہ بیج موجود ہو گئے اس سال اور یہ اٹھارہ سینٹالیس پی بی اٹھارہ سینٹالیس یہ ہے اس کی تیسری نسل ہے یہ ایک سو دن میں پکر تیار ہوتی ہے یہ دس دن دس دن زیادہ لیتی ہے پندرہ سو نو اور سولہ بان میں کی نصبہ دس سے بارہ دن زیادہ لیتی ہے اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ گلتی بلکل نہیں اور یہ بیماریوں سے بلکل پاک ہے یہ تقریبا تیرہ پیتھوجینس جو ہم کے خلاف یہ ریزیسٹنٹ ہے ورائیٹی ہے اس کو ریزیسٹر کیا گیا انڈیگن ایکریکلچر ریسرچ انسیٹیوٹ کے تو یہ ہمارا اٹھارہ سینٹالیس ہو گئے اس کے بعد یہ یہ بھی اتنی مقدار میں بھیج ہے یہ ہے پی بی اٹھارہ اٹھارہ پچاس ہی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی بلکل تھوڑی سی مقدار میں ہے اور یہ تیسری نسل ہے پی بی گیارہ اکیس کی جس کو ہم کائنات بھی کیسے ہیں اس کی پہلی نسل جو ہے وہ پی بی گیارہ اکیس ہے دوسری پی بی سترہ اٹھارہ جو ہم نے پیچھلے سال اپنے کسان بھئیوں کو دی اور یہ اس کی پیسری نسل ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ تیسری ورائیٹی ہے وہ ہے پی بی سولہ سینٹیس یہ بھی انڈیگن ایکریکلچر سرچ انسٹیٹیوٹ کا یہ پروڈکٹ ہے اور یہ نسبتاً تھوڑی پرانی ورائیٹی ہے یہ سولہ سینٹیس اس کا دانہ تھوڑا چھوٹا ہے تو ان کے ہم کنٹرول کنڈیشنز میں مطلب چھتلے ہم اس کے لئے یہ جگہ آپ دکھا دیں یہ جگہ تیار کر رہے ہیں یہاں پہ اور یہ ہم نے اس کے لئے جو سبسٹریٹ ہے مٹی ہے یہ تیار کیا ہے اس میں کمپوسٹ ہے گلہ سڑک اوپر ہے خاد ہے اور مٹی ہے اس کو ہم بچھا کے اس کے نشے پولیا کھلین کی ٹیہ بچھائیں گے اس کو اوپر مٹی ڈالیں گے تقریباً کوئی دو دو انچ ڈائی ڈائی انچ اور اس کے بعد ہم پہلے سے جو پری جرمی نیٹڈ بیج ہے سیڈ ہے پری جرمی نیٹڈ سے مراد جو پہلے سے اگا ہوا بیج ہے وہ ہم اس میں لگائیں گے تو یہ میں آپ کو دکھا دوں اس کو دوائی لگا دی گئی ہے اور یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اگنا شروع ہو گیا ہے اس کی سیڈ ٹریٹمنٹ یا اس کو زہر علود کر دیا گیا ہے تو یہ ابھی ہم اس کو ہاتھوں کی مدد سے ایک ایک بیج جو ہے اس کو لگا دیں گے تاکہ ہمارے جو مورٹیلٹی ہے جو بیج کے نہ اگنے کی یا مرنے کی جو شرعہ ہے وہ کم از کم ہو تو یہ سب سے پہلے ہم اس کو لگائیں گے اس کے بعد اٹھارہ پچاسی اور سب سے آخر پہ ہم سولہ سنتیس ان کو ہم لگائیں گے ان کی کریں گے اس کے بعد لگائیں گے کریں گے کریں گے چاہے چاہے ہم چاہے دنیا مجھے کو یہ ہم نے تین کمپارٹمنٹس بنایا ہے اس میں ہمارا پی بی سولہ سنتیس کا ہوگا اس میں اٹھارہ پچاسی اور اس میں اٹھارہ سنتالیس اس کے تمام راہ علامہ آپ کو ابھی دکھاتے جائیں گے ساتھ ساتھ موسیقی 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 یہ اٹھارہ سنتالیس ہے پی بی اٹھارہ سنتالیس یہ پہلے سے اگا ہوا ہے تو ابھی ہم نے اس کے لیے ڈو پونگ میتھڈ کے تحت ہم نے ان کے کمپارٹمنٹس ہم نے تیار کر لی ہیں چھوٹ چھوٹے خانے ہم نے بنا لی ہیں کیونکہ بیج بہت تھوڑا ہے ابھی ہم اس کو پہلے سے اگے ہوئے بیج کو اس میں ہم ہاتھوں سے ایک ایک دانہ لگا دیں گے تاکہ کوئی بھی دانہ مرے نہیں لو جی بھائی مصفا ہمیشہ کی طرف ہم بھائی مصفا ہی بیج دیتے ہیں تو آج بھی ہمیشہ کی طرف وہ ہی اس کو لگائیں گے بسم اللہ کرو جی یہ پی بی اٹھارہ سنتالیس ہے تو اس کا جو ہمارے پاس کل بیج تھا وہ تھا کوئی پچاس گرام ساٹھ گرام اس سے زیادہ نہیں ہوگا تو اس سے جو بھی جتنی بھی ہمیں سیڈلنگ جو ہے پنیری وہ ملے گی ہم اس کو آگے لگا لیں گے اور اس کو بعد میں پھر دوبارہ پھر مرٹیپلائی کر لیں گے انشاء اللہ یہ پی بی اٹھارہ پچاسی کے پری جرمینیٹڈ سیڈز ہیں یہ بلکل تھوڑے سے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ بھی ہم بھائی مصفا سے کہیں گے کہ ان کا بھی چھٹا کریں گی اپنے ہاتھوں سے بسم اللہ کرو جی یہ اٹھارہ پچاسی کمپارٹمنٹ ہے یہ دھوڑ درمیان ملا تو یہ تقریباً ایک اتنا سیڈز ہے ہم اس لئے کر رہے ہیں انڈر کنٹرول کنڈیشنز تاکہ اس کی جرمینیشن اچھی ہو اور کوئی بھی بی جو ہے وہ مرے لیں چلیں جی یہ پی بی سولہ سنتیس ہے یہ تقریباً کوئی تین چار سال پرانا بیج ہے اور یہ بھی انڈین ایگریکلچر ریسرچ انسیٹیوٹ کا ہی پروڈکٹ ہے یہ باسمتی ہے لمبائی میں گیارہ ایکیس سے تھوڑا چھوٹا ہے لیکن اس کی پیداوار بہت اچھی ہے اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پری جرمینیٹڈ ہے اور یہ اس کا ہم نے خانہ بنایا ہوا ہے تو ابھی ہم بھائی مصفا سے کہیں گے کہ اس کا بھی چھٹا کریں جی بسم اللہ کریں یہ تینوں جو بیج ہیں یہ میرے دائیں طرف یہ پی بی اٹھارہ سنتالیس ہے یہ پندرہ سو نو کی تھرڈ جنڈیشن ہے یہ درمیان میں اٹھارہ پچاسی ہے پی بی اٹھارہ پچاسی یہ گیارہ اکیس کی تھرڈ جنڈیشن ہے تیسری نسل ہے یہ دونوں بی جو ہیں یہ جدید ترین بی جو ہیں آئی اے آر آئی کے انڈین ایک میٹرچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے اور یہ دونوں بی جو ہیں یہ تقریباً تیرہ پیتو جنس کے خلاف یہ ریسٹرڈ ہیں اور ریسٹرنٹ پرائیٹیز ہیں گرتی نہیں ہیں پرکیورن کی پیدا باری سائیت بہت اچھی ہے یہ جو ہے یہ پی بی سولہ سنتیس ہے یہ نسبتاً تھوڑا پرانہ بھی ہی جائے لیکن یہ بھی ہمیں ملا اور اس کی پیدا بار بہت اچھی ہے بیماریاں انہی کی طرح اس پر بھی بیماریاں نہیں آتی تو یہ آج ہے بائیس جولائی دوزار بائیس تھوڑا لیٹ ہیں لیکن ہم ان کو انڈر کنٹرولڈ کنڈیشنز ہم ان کو اگائیں گے ان کی ملٹیپلیکیشن کریں گے اس کی بیچ کو زیادہ کریں گے اور آپ کے دوزارم کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ اس کے تمام راجعہ شکریہ اللہ حافظ